السلام علیکم and welcome back to my AI learning channel دوستو آج میں آپ کو بلکل کینوا جیسے ایک ایسے AI content making tool کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بلکل free ہے اور اس میں آپ AI کی مدد سے اپنے social media content کے لیے free images generate کر سکتے ہیں اور آپ ان images کو animated ویڈیو میں بھی convert کر سکتے ہیں اس free tool میں بلکل کینوا جیسے features ہیں اور اس کے AI کو use کر کے آپ صرف text prompt دے کر اپنی mercy کا social media content اور videos generate کر سکتے ہیں تو چلیے اب اس tool کو سیکھنا شروع کرتے ہیں آپ کو اس new Adobe Express tool کی access حاصل کرنے کے لیے ایک Adobe account چاہیے ہوگا جو کہ آپ simply Adobe کی website پر جا کر sign up کر کے بنا سکتے ہیں Adobe کا یہ latest version AI tool سے equipped ہے آپ اس tool کی مدد سے almost سب کچھ create کر سکتے ہیں جیسا کہ social media content, videos, talking avatars, photos, documents, marketing content, AI logo maker اور بھی بہت کچھ لیکن آج کے tutorial میں میں آپ کو اس میں AI کو use کر کے Instagram content بنانا سکھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے یہاں سے social media والی tab میں جانا ہے اور create from scratch والے button پر click کر لینا ہے اب اپنی Instagram post کے لیے ایک background image AI کی مدد سے generate کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو upload والے button سے اپنا background image upload کر لیں یا پھر simply text to image پر click کر کے AI سے generate کر لیں میں text to image پر click کر لیتا ہوں اب آپ نے یہاں سے square والا size select کر لینا ہے اور prompt box میں اپنی desired image کے لیے prompt type کر لینی ہے اس کے بعد نیچے سے اپنے image کی type select کر لیں اب یہاں سے photo, graphic یا art میں سے کوئی بھی choose کر سکتے ہیں آپ نیچے موجود option سے اپنی art کی type بھی select کر سکتے ہیں جب سب set ہو جائے تو یہاں موجود generate والے button پر click کر کے اپنے image generate کر لیں یہ ہمیں image کے چار options create کر دے گا اگر آپ کو یہ images پسند نہیں آئے تو یہاں موجود load more والے button پر click کر کے مزید options create کر سکتے ہیں اب اپنی mercy کا image select کر کے یہاں سے back والے button پر click کر لیں اور یہاں موجود set as page background والے button پر click کر لیں اب جب ہماری Instagram post کا background بن چکا ہے تو next باری ہے اس میں اپنی product add کرنے کی تو example کے لیے ہم AI کو use کر کے ایک futuristic mobile create کر لیں گے یہ کرنے کے لیے text to image والے button پر دوبارہ click کر لیں اور square والا size select کر لیں اور پھر اپنی prompt type کر لیں جب آپ کی مرضی کا image create ہو جائے تو اس کو select کر کے back والے button پر click کریں اور اس کا background remove کرنے کے لیے یہاں موجود remove background والے button پر click کر لیں اب اپنے background image کو select کر کے اس کے effects کو اپنے product image سے match کر لیں یہ کام کرنے کے لیے اپنے effects والے button پر click کر لینا ہے اور ان effects میں سے کوئی بھی choose کر لینا ہے جو آپ کی product کے colors کو match کریں آپ ان effects کی intensity effect کے اوپر موجود setting والے button سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب باری ہے اس post میں پیارا سا text add کرنے کی یہ کام بھی ہم AI کو use کر کے ہی کریں گے یہ کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے text والے button پر click کر کے add your text والے option کو select کر لینا ہے اب text type کر کے اس کا size اور position بغیرہ set کر لیں اب left side پر موجود tools میں سے effects والے option پر click کر کے اپنے text میں کوئی effect بھی add کر لیں آپ اپنے image کے design کے حساب سے یہاں سے کوئی بھی effect choose کر لیں یا آپ کوئی new text effect بھی create کر سکتے ہیں new effect create کرنے کے لیے آپ نے back button پر click کر کے اپنا required text style اس prompt box میں type کر لینا ہے اور اگر آپ کو یہ new text style بھی پسند نہیں آئے تو آپ یہاں سے remove effect والے button پر click کر کے new prompt type کر سکتے ہیں جب سب کچھ کر لیں تو اوپر موجود download والے button سے اس کو download کر لیں download کرنے سے پہلے اپنا image format png choose کر لیں اب اپنے اس image کو ویڈیو animation میں convert کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ viewers کے لیے مزید engaging بن جائے یہ کرنے کے لیے اپنے main object کو select کریں اور یہاں سے animate والے option کو choose کر لیں اب looping والے option پر click کر کے اپنی animation کا کوئی style select کر لیں اب اسی طرح سے اپنے text کو بھی animate کر لیں آپ اپنی animation style کی setting کو animation style پر double click کر کے بھی change کر سکتے ہیں آپ اس سے اپنی animation کی speed personality اور intensity کو change کر سکتے ہیں اب اس ویڈیو کو download والے button پر click کر کے download کر لیں download کرنے سے پہلے mp4 format اور video output کی resolution select کر لیں اگزامپل ویڈیو کے لیے میں 1080 pixel کی resolution کی option select کر رہا ہوں تو دوستو یہ ہے اس کا final result ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو like کرنے اور چینل پر نئے ہیں تو subscribe بھی کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ اے آئی لرننگ ویڈیو میں take care اللہ حافظ